ملزمان کے قبضے سے رائیپل ایک اے 47 اور پسٹل برامت کیا گیا اور گاڑی کی مزید چیکنگ ابھی تک جاری ہے میں ہوں جو محسن اسمائل میں واتی اور اس وقت میں موجود ہوں پلیس ٹریننگ سینٹر رواد پنڈی میں یہاں پر ایک ہزار بچوں نے بہت ہی سٹرگل اور محنت کے بعد ابھی ابھی اپنی ٹریننگ کمپلیٹ جن میں تقریباً ساڑھے چار سو بچوں کا تعلق میری میو برادری سے ہے اور نو ماہ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آج فائنل پریڈ میں جو کچھ انہوں نے نو ماہ میں سیکھا سب کچھ ہمیں دکھائیں گے اور میں گزارش کرتا ہوں سارے دوست اس ویڈیو میں لاس تک بنے رہی اور ان جوانوں کی حوصلہ فضائی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کر دیجئے گا اور آئیے چلتے ہیں اب فائنل ویڈیو کی طرف ماشاء اللہ جی دیکھو ہمارا میو بھائی ہیں تو پولیس میں ہیں یہ تو ہن ان سے ملاقات ہوئی ہیں اور بھی بڑا میو بھائی ہیں ہمارا انشاء اللہ آپ ساراں نے دکھاتا جائیں گا بار او باری تو یہ دیکھو میو بھائی ہمارا بھائی اب کہاں سو آپ پتھان کی ہٹیارہ پری یہ بھائی پتھان کی ہٹیارہ سو نام بتا دے بھائی اپنا اور بھائی آپ کہاں سو محمد صاحب محمد صاحب توشی محمد صاحب محمد محمد صاحب نو مہینس ٹریننگ کرنا ہے آج پاسنگ آؤٹ ہے اور آپ کی تو کچھ دن پہلے معاشر نچادی بھی ہوئی ہے اور ایک دن ملو ہوئے باقبار ہم کاکے ہوگا آپ چلو کوئی نائر کاروبار بھی ساتھ آجو لا تحضن اس ماؤنڈ کا اپنی مظاہرہ بیش کیا جائے گا اس کی پیادر ایڈ کانسٹیبل آزم چکل کر رہے گا دورانے پیٹرونک فورس فورس کے امپش ہونے باہرانے حابسہ ہونے باہرانے پیٹرونک فورس کے امپشن نے گروڑ بلا کی صورت میں فورس کا تستا جبتنا پلٹنا پلٹر شپتنا مہترہ دناب نرمانے پوزی اب جوان بیک کلپ کا بہت شاندان مظاہرہ کریں گے جوان ارباز خان، خزر، ساکیب علی، اسامہ، علی حیدر ککس جس میں ریکروٹ کانسٹیبلز رابیل، ارباز، علی، راہی، شباب اور محمد نائی ککس کا عملی مظاہرہ کریں گے محزیز حاضری، اب آپ کے سامنے جوان رنگ میں سے رولنگ کر کے گزریں گے، کنالی بریک کریں گے، اور اپنی پوزیشن لیں گے رنگ پارٹی میں ریکروٹ کانسٹیبل، علی رضا، حمزہ، شمون، تفیل، ساتھ، کامران، الیان وغیرہ شامل ہیں اللہ وغیرہ Gascon وہ مرد نہیں جوڑ جائے حالات کے خونے منظر سے وہ مرد نہیں جوڑ جائے حالات کے خونے منظر سے اس دور میں جینا لازم ہے اس دور میں جینا مشکل کر دکھ گا بے خوف چلے سنگینوں پہ اور روہ کیا جانے ہم سر جھکانا کیا جانے محمد کاشیم چھ جوانوں کے اوپر سنور کرے ہیں ایک ایک آیت ایک قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا اب ساتھ جوانوں کے اوپر سے جوانوں کے اوپر ہیں تو شاہین ہے پرواز حکام تیرا تیرے سامنے آسماء اور اب آٹھ جوانوں کے اوپر سے محمد یوسف رول کریں گے اور اپنی پوزیشن لیں گے یہ جوان آٹھ جوانوں کے اوپر سے محمد یوسف رول کریں گے اور اپنی پوزیشن لیں گے کونڈا بریک کریں گے یہ جوان نو جوانوں کے اوپر سے محمد یوسف رول کریں گے اور اپنی پوزیشن لیں گے کونڈا بریک کریں گے محمد شہاب نو جوانوں کے اوپر سے رول کرتے ہوئے کے ذریقے پہلے سلائیڈ پر کریں گے اور پادی پھوزیو رول کریں گے اب کا بیروح جب دار ہوتی ہے جوانوں میں ان کو اپنی منتر نظر آتی ہے آسمانوں میں یہ سپیشل پورس ہے نہیں بلکہ یہ جوان پنجاب پھلیس کے جوان ہیں موسیقی سب سے پہلے آپ کے سامنے پولیس کے تربیت یافتہ شیر دل جوان آنکھوں پر سیاہ پٹی بان کر رائیفل ایم پی پائیپ اور رائیفل جی تھری کو بلائن پوزیشن میں کھولنے اور جوڑنے ویپن کلیر کرنے اور سٹاپش کلیر کرنے کا عملی مظاہرہ پیش کریں گے اس کا مقصد انتہائی طریقی میں اپنے ویپن کی خرابی کو دور کرنا ہے ان جوانوں کی آنکھوں پر پٹی بان کر رائیفل کو تین سیکنڈ میں کھول کر اور پانچ سیکنڈ میں دوبارہ چھوڑیں گی جلائے میں ناکاب آتی ہیں شمشیریں تطویریں جوہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اب آپ کے سامنے یہ تربیت یافتہ جوانوں کا گروپ جس میں آٹھ جوان شامل ہیں رائیفل ایک اے 47 کے ساتھ مختلف پوزیشن میں فائر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کا مقصد دورانے فائر پھٹی کے ساتھ اپنی پوزیشن تقدیل کرتے ہوئے دشمن سے فائر سے بچاؤ آٹھ کا استعمال اور دشمن پر جوابیں فائر کرنا ہے اس نے سیٹنگ، لائنگ، ٹھولنگ، سٹینڈنگ، ٹنڈنگ، موویگ پوزیشن شامل ہیں سب سے پہلے سٹینڈنگ پوزیشن میں فائر کریں جائیں گے سب سے پہلے سٹینڈنگ پوزیشن میں فائر کریں جائیں گے سپ سے پہلے سٹینڈنگ پوزیشن میں فائر کریں گے سپ سے پہلے سٹینڈنگ پوزیشن میں فائر کریں گے سپ سے پہلے سٹینڈنگ پوزیشن میں فائر کریں جائیں گے سپ سے پہلے سٹینڈنگ پوزیشن میں فائر کریں گے یہی چراغ جلے گے دروشنی ہوگی پہلی کمپنی سلامی کے چبدرے کے سامنے سے گزر رہی ہے شاہین تری پرواز سے چلتا ہے زمانہ شاہین تری پرواز سے چلتا ہے زمانہ تو قوت بازو سے اسے آر خواہ دے دوسری کمپنی ریکروٹ کلاس پورس کی دوسری کمپنی جس کی قیادت علی حیدر کر رہے ہیں مہمانِ خرقوسی کو سلامی دیتے ہوئے سلامی کے چبدرے کے سامنے سے گزر رہی ہے ہماری خاک سے خوشبوے وطن آئے گی ہماری خاک سے خوشبوے وطن آئے گی ہمارا پروہ فکرنگ کے لنگ میں شامل ہے تیسری کمپنی ریکروٹ کلاس پورس کی تیسری کمپنی جس کی قیادت ریکروٹ کا سٹیبل محمد صحابت کر رہے ہیں مہمانِ خرقوسی کو سلامی دیتے ہوئے سرامی کے چبوتے کے سامنے سے گزر رہی ہے تیرا شباب امالت ہے ساری دنیا کی تخار زارے جہاں میں گلاب پیدا کر چوتھی کمپنی ریکروڈ کلاس پورٹ کی چوتھی کمپنی آنے سے گزر رہی ہے دشمن کے قدم آئیں اگر پاک وطن میں ہم لوگ صدا دیں اسے مٹی کے کپن میں پانچویں کمپنی ریکروڈ کلاس کورس کی پانچویں کمپنی جس کی قیادت ریکروڈ کانسٹیبل زہیب اکرم کر رہے ہیں مہمانیں خصوصی کو سرامی دیتے ہوئے سرامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہی ہے بے خوف جلے سکینوں پہ اور روکنی گولی سینوں پہ لکھا ہے ہماری جبینوں پہ ہم سر کا جھگانا کیا جانے ہم سر کا جھگانا کیا جانے آخر میں پولیس بین کا یہ دختہ جوانوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون کو گرمانے والا دختہ مہمانیں خصوصی کو سرامی دیتا ہوا سرامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے اس غیرت ناہین کی ہردان ہے دیپک اس غیرت ناہین کی ہردان ہے دیپک شولہ کا لپک جائے ہے ہوا تو دیکھو مہزز حاضرین کرام اگر آپ اپنے دائر جانب دیکھیں تو بیج نمبر 63 کے تربیہ مکمل کرنے والے جوان وہ جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پاؤں اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں بیرون دریا کچھ نہیں کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی ہم پروں سے نہیں خوصلوں سے اڑا کرتے ہیں اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں قسم مجھ کو امام کربلا کے پرجوش جذبوں کی دشمن کو صفحہستی سے مٹا کر لوٹ آؤں گا مجھے معلوم ہے کہ میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں کفن تم سبز پچم کا سجا رکھنا میری خاطر کفن تم سبز پچم کا لہو میں سر سپاؤں تک نہا کر لوٹ آؤں گا فقط ایک فرض باقی ہے نبھا کر لوٹ آؤں گا بہت خوبصورت انداز بہت خوبصورت انداز تمام امانہ گرامی سے درخواست ہے ان جوانوں کی حوصلہ فضائی کے لئے تعلیہ بنے محسین منظور آمدہ ذرا لہور آل راونڈ تھرڈ آنے پر سند درجہ اول ماہ پانچ ہزار نکت نہ پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کے لئے ایک اہد ساز دن ہے آج ہمیں اہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے فرائز احسن طریقہ انجام دیں گے قوم کی بلا تفریق خدمت اور ظالم کو کیفر ایک کرتار تک پہنچائیں گے اور مظلوم کی تازرسی کریں گے محکمہ پولیس کی ساکھ کو فعال بنائیں گے ہم سبی ایک ہے اپنا گھر پاس واہ ہم سبی ایک ہی سچ ہے ایک پہچان ہے